یوں پیچھے ہٹنا کچھ اتباد نہیں سندری تم نے ہی کہا تھا جو چاہے مانگ لو میں نے تمہیں مانگ لیا سندری مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں وہ پا لیتا ہوں ریم سے پل سے یا چھل سے اب سے تم میری رانی بن کے میرے بھون میں رہوگی اپنی سیما میں رہو یکش راج میں نے تمہاری اکشہ پون کی اب تم میری اچھا پون کرو یہ تم انوچت کر رہے ہو یکش راج میں اندر دیو سے بول دوں گی کیا کہو گی دیو راج سے یہی کہ تمہارے کہنے پہ میں نے اس رشی کا پارن کیا اس نردوش بالک کو صدانے کے لیے بہت صحیح کیا تم نے تو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے یکش راج بہت ہو گیا اب شانتی سے چلو میرے ساتھ بہت کر کہاں جاؤ گی سندری بہت کر کہاں جاؤ گی سندری بہت کرو مجھے دوش رکشہ کرو کوئی میری بچوں بہت کرو بہت کرو مجھے دوش رکشہ کرنے کے لیے سب سے دور لے جاؤ گا بہت کرو مجھے دوش آرے واہ آشچاریا ہے یہ ون سروور اور وہ شویج شلہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے دیو گروہ نے بتائی تھی بس کٹیا نظر نہیں آ رہی ہے یہاں اس پاس کوئی اور بھی نہیں ہے جس سے میں پوچھ سکوں کی کٹیا کہاں ہے رکشہ کرو میری بچوں 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 رکشہ کرو میری رکشہ کرو میری یہ سہیتہ کے لیے کون بکا رہا ہے چھوڑ دو مجھے یک راج سنکٹ موچن مہابلی حنمان مہابلی حنمان ٹھے جاؤ پھے جاؤ پھے جاؤ پھے جاؤ مانر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اروشی موسی کو مکت کر دو موسی ارے بولے بھالے بھالک یہ موسی نہیں تمہاری شکترو ہے تمہاری اسی موسی کے کہنے پر میں نے اس رشی کا اپرد کیا جس سے تم اپنی ماں کو شراب مکت کرا سکتے تھے انہوں نے جو کیا اس سے تمہارا یہ کرنا اجت نہیں ہے یہ میری ماں کے سمان ہے ناری کا اپمان ایشور کا اپمان ہوتا ہے اور میں کسی ناری کا اپمان نہیں ہونے دوں گا مکت کر دو موسی کو میرا مارگ روکنے کا پریاس مت کرو آنربالک یکش راج ہوں میں تم یکش راج ہو یا رکش راج ہو چھوڑ دو میری موسی کو اور یہ بتاؤ کہ تم ان رشی کو کہاں لے گئے ہو ایسے نہیں مانو کہ تم بانربالک یا رکش راج ہوں جیند ہنمان لو دایا کیا آپ حنمان کی اتنی چندہ کیوں کر رہی ہیں اس سے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گا ایسا نہیں کہتے پتر حنمان اس چھوٹی سی آئیوں میں اس سنسار کو پرلہ سے بچایا ہے اپنی ماں کی مکتی کے لیے دیوتاؤں کے دیئے ہوئے وردان تک تکرہ دیئے حنمان جیسا پتر بھاگی سے ملتا ہے تمہیں تو اس کا سممان کرنا چاہیے تمہاری ماتا شچی اور تمہارے پتا دیوراجند حنمان کو تم سے ادھیک مانتے ہیں پتر تم ہوں ان کے کنٹو حنمان سے وہ اتنے پرہ بھاگیت ہے کہ وہ اس کے بھکت بن گئے ہیں انہیں تو لگتا ہے کہ حنمان کے سمکش ان کا پتر جائن ہو کسی یوگی نہیں کیا سوچ رہے ہو جیانت ڈیش میں ہونے والے دیوراج کے کونڈ دکھائی دیتے ہیں دیوراج بنانا چاہتی ہیں عربشی جی مجھے مجھے سب گیاد ہے وانربالک تمہارے پاس وردانوں کی بڑی بڑی شکتیاں تھی کنٹو تم نے اپنی مرکتہ سے سب دیا گیا اب بنا ان شکتیوں کے نہ تو تم میرا کوئی آہد کر پاؤگے اور نہ ہی مجھے روک پاؤگے ہاں اب بردانی شکتیوں کے بینا مجھے سنبھل کر ید کرنا ہوگا ان سے چلی موزی جی چلی موزی جی بانر اتنا سہج نہیں ہے اور وشی کو مجھ سے مکت کرانا ایکیا ہو گیا ایک ایک اب کیا کروں میں سمیہ رہتے ہی میں نے رشیور کو نہیں ڈھونڈا تو ماں بھی مکت نہیں ہو پائیں گی اور میں کیا کروں اب دیکھنا نہ تو تمہاری موسی ملے گی اور نہ تمہاری ماں اب تو دو ہی دیوش شیش ہیں مجھے شیگ رہی یکش راج کو ڈھونڈ کر اور وشی موسی اور رشیور کی رکشہ کرنی ہوگی نہیں تو میری ماں مکت نہیں ہو پائیں گی میری ماں کا آشیرواد میری ساتھ ہے اور ماں کا آشیرواد جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے سپھلتا اوشیرواد ملتی ہے سمیں بیتیت ہوتا جا رہا ہے ہنمان کے پاس تو وردانوں کی شکتی بھی نہیں ہے وہ کیسے اپنا کاری پورن کر کے سمیں رہتے لوٹ پائے گا یہ مہدیب اس کی سہائتہ کیجئے پربو مجھے ہنمان کی اتنی چنتہ لگی ہوئی ہے انجنا تو ہنمان کی ماں ہے اس کے ردے کی پیڑا تو اتھا ہوگی انجنا پرنام دیوی شچی پرنام چنتہ مت کرو ہنمان اپنا کارے پورا کر کے ہی آئے گا میں بھی پربو سے یہی پراہتنا کر رہی ہوں کیا ہوا ہے راوت کسے دکھا رہے ہو اپنا یہ روش ہنمان کو بھرمان کرانے لے گئے تھے نا پتا شری کی انمتی کے بینا اسے تو دنڈ مل گیا تمہیں بھی اس کا دنڈ اوشش ملے گا اور ہاں مجھے بڑی چنتہ ہو رہی ہے تمہارے اس بانر مطر کی کیا ہوگا اس کا پوروشی نے تو اسے ایسا اُلچھایا ہے کی وہ سارا سمیہ اس رشی کو ڈونڈنے میں لگا دے گا کچھ نہیں کر پائے گا وہ اے راوت تُم نے مجھے گرانے کا پریاس کیا ہے تمہیں دنڈ ملے گا اس کے لیے سینکو پکڑو اسے یہ کہیں جانے نہ پائے یہ تُم نے اُچیت نہیں کیا اے راوت سمیں نکلتا جا رہا ہے کیا کروں میں کوئی بھی مارگ نہیں دکھائی دے رہا یہ تو اے راوت کی چنگھاڑنے کی تھونی ہے مٹر اے راوت اچھا ہوا تم یہاں آہاں آگئے مٹر میں بڑی اُلچھن میں اُلچ گیا ہوں مجھے یہ تو گیاد ہو گیا ہے کہ اُرْوَرْشِ مَوْسِی کو اور رِشِوَرْ جی کا اس نے اپہرن کر لیا ہے اَوَشِے ہی وہ انہیں یکش لوگ لے گیا ہوگا کیا تمہیں گیاد ہے کہ یکش لوگ کہاں ہیں نہیں مٹر اے راوت میں تمہاری پیٹ پر پونہ بیٹھا تو تمہیں دنڈت کیا جا سکتا ہے مٹر میں تمہیں سنکت میں نہیں ڈال سکتا کیا ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے اُڑتے ہوئے چلے اے راوت اچھا تو یہ ہے یکش لوگ کا دوار کیا ہوا مٹر تم ٹھہر کیوں گئے کیا تم آگے جانا نہیں چاہتے تمہارا آگے نہ جانا اس کا تو کوئی وشیش کارن ہوگا مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے دھنے واد مٹر میں آگے سنبھال لوں گا مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے چاہتے ہیں مٹر 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 موسیقی موسیقی جن کومل پاؤں میں کبھی نپور شبہ دیتے تھے آج انہی کومل پاؤں میں یہ کٹھور بیڑیاں نائے نائے یہ بیڑیاں اچھی نہیں لگ رہی میں تمہیں نپور نہیں پہناؤں گا سندری میں تمہیں یہاں مریتی یا منورنجن کے لیے نہیں لایا تم میرے بیدہ کی رانی بڑھ کے دیتے ہیں صدا کی موسیقی 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 یہ کیا ہو رہا ہے میں اڑھ کیوں نہیں پا رہا ہوں لگتا ہے اس سے تو پر چل کر ہی جانا اچھت ہوگا چل کر رہا ہوں چل کر رہا ہوں چل کر رہا ہوں یہ کیا ہونے لگائے گا یکشلوک میں پرویش کرنا سر نہیں ہے مجھے ماں کو مکت کرانا ہے اور ان کے آنے والے مارک میں کوئی بھی بادھا مجھے سویکار ہے ان درشتی بیدیو ترنگوں کی چال کو بھلی بھانتی سمجھنا ہوگا تب ہی ان سے سرکشت ہو کر نکل سکتا ہوں میں اونچائی کی اس سیما تک ہی اپنا پاؤں اٹھا سکتا ہوں اس کا ارث ہے کہ ان کی مایاوی شکتیاں اس دیوے سیتو کی مایاوی شکتیاں اتنی اونچائی تک پربھاو نہیں ڈالیں گی میرے پاس وردانی شکتیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا ماں کے دوارہ دیل ہوئی ایک آگرطہ کی سیکھ میری ان بیدیو ترشتی ترنگوں سے تو رکشہ کرے گی مجھے تو لگا تھا اس دیوے سیتو کے دوسرے چھوڑ پر یکشلوک ہوگا کنٹو یہاں تو ایک پروت ہے کنٹو اڑتے سمیں دیشے کے آنے والے مارگ میں ساری بادھائیں مجھے روک نہیں سکتی یہ پروت کی بادھا بھی مجھے روک نہیں پائے گی مجھے 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 ہم دیکھا سندری میں نے کہا تھا جو مجھے پریے لگتا ہے میں اسے پاہی لیتا اب تم میری ہو ماتر میری یکش راج کی جائے ہو کیا سمچار لائے ہو سیوک یکش راج وہ وانر بالک حنمان یکش لوگ میں پرویش کر گیا ہے اس کا سواگت کرو اور بڑے پریم سے اسے میرے نکٹ لے کے آؤ جو آگیا یکش راج جاؤ تم اتنا پرسند کیوں ہو رہی ہو وہ وانر ہے نا وہ یہاں ہمارے منورنجن کے لیے آیا ہے جب تک من کرے گا کریرا کروں گا اس کے ساتھ اور جب میرا من بھر جائے گا اس کا ان وہاں ہوں مروشی تم دیو لوگ میں سب کا منورنجن کرتی آج یکش لوگ میں میں تمہارا منورنجن کرواتا ہوں ہم یکش لوگ تو آ گیا کنٹو آج کا دیوہ سماپت ہونے سے پوروہی مجھے اروا شی موسی اور رشیوار جی کو مکت کرا کے شیگ رہی لے جانا ہوگا نہ جانے وہ کہاں ہوں گے یہ کیا پرتیت ہو رہا ہے جیسے یہ میرا سواگت کرنے کے لئے کھڑے ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کیا پوناہ کوئی چنوٹی میری پرتیقشہ کر رہی ہے کیا چنوٹی پرتیقشہ نہیں کر رہی ہے پرتیقشہ آپ کی ہو رہی ہے انمار میں یکش لوگ کا پردھان سیوگ ہوں آپ کا یکش لوگ میں سواگت کرتا ہوں پرنام پرنام پردھان سیوگ جی پردھان سیوگ جی وہاں سے تو پر مجھے آپ کا ہی سور سنائی دے رہا تھا وہ تو آپ کی پرتیقشہ لی جا رہی تھی کہ آپ یکش لوگ میں پرویش کرنے یوگیں ہیں بھی یا نہیں یکش راج آپ کی پرتیقشہ کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ یہ تو کچھ جدیکھی پریم ڈکھا رہے ہیں جبکہ سیتو پر مجھے بھاسم کرنے کا پریاز کر رہے تھے ہمم مجھے سترک رہنا ہوگا کینطو سمیں بھی کم ہے مجھے جانا ہی ہوگا ان کے ساتھ چلیے لنکیش کی جے ہو بولو گپچر کیا سمچار لائے ہو لنکیش ہنوان یکش لوگ پہنچ چکا ہے اور اب کسی بھی کچھن یکش راج اور ہنوان میں یودھ جھڑ سکتا ہے ہنوان کی وردانی شکتیاں تو اب نہیں رہیں پھر بھی یکش راج کی صحیتہ کے لیے ہمارے سروسریشت مہابلی یودھاؤں کو یکش لوگ پہچتا اس بار مجھے ہنوان کی پر آجائے چاندے پرانام پرانام یہ سب مجھے پرانام میں کیوں لے آئے ہیں کینٹو یہاں پر اولوشی موسی اور رشیور دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمم نہ جانے کہاں ہوں گے مجھےixی موسیقا ہاں آپ ایک ہاں آپ سی واہ وانر پالک واہ یکش لوگ میں پرویش کر کے تم نے اپنی وانر بودھی کا پریچہ تو دہی دیا اتنی بڑی مرکسہ کر دی سویم ہی مردیو کے موقع میں چلے آئے دیکھے یکش راچی میں یہاں ید کرنے نہیں موسی جی اور رشیوار جی کو لینے آیا ہوں آپ ان دونوں کو میرے ساتھ بھیج دے تو ہی اچھے دھوگا یاچنا کر رہے ہو سنا ہے تم بہت بڑے پیر یو دھاؤ یو دھاؤ کی طرح بات کرو بھالک یو دھاؤ کی بھاتی یاچنا نہیں اور یادی تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اچھل کو تم نے برمدہ ون میں کی وہ ید ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے ابود بھالک سب سے بڑی بھول دیکھیں یکشرات جی میرے پاس سمیں بہت ہی کم ہے آپ شیگرے ہی بتا دیجئے کہ ارواسی موسی اور رشیور جی کہاں ہیں یہی آپ کے لئے اچھت ہوگا رشی اور ارواسی تمہاری موسی رشی اور ارواسی رشیور رشیور موسی جی میں آ رہا ہوں یہ کیا یہ ایک ایک لپت کیسے ہو گئے موسیقی میں آ رہا ہوں موسیقی ہاں بن حلپت ہو گئے موسیقی یکشرات میں آ رہا ہوں موسی جی موسیقی یہ زورگ کا اندراشن نہیں ہے بھالک جس تک تم بینہ انمتی کے پہنچ جاؤ گے یہ یکش لوک ہے ان تک جانے کے لئے تمہیں میری انمتی کی آوش شکتہ پڑے گی اور انمتی وہ میں دھونگا نہیں بھول جاؤ اپنی بوسی اور اپنی باکوں بھی یکشرات اatkاشرات تبین هاں تک ترجم مردانوں کی شکتی شین ہونے کے پششات بھی تم میں اتنا بل آنند آئے گا تم سے ید کرنے میں بہت آنند آئے گا یہ بل میری ماں کا اشیروات اور پتاشری کی دی ہوئی یدھ شکشہ کا ہے جس کا سامنا آپ نہیں کر پائیں گے یکش راج دیکھتے ہیں مجھے کشامہ کر دو حنمان میرے کارنی آج تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے میرے اگلے پرہار سے تم بھی اس گدہ کی طرح ستم میں سما جانے والے مجھے کشاں موسیقی 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 اب دیکھنا تمہارے ہی وار سے کیسے میں تمہیں ہی مٹاتا ہوں کیسے میں تمہارے ہوں دیکھ لو آنر بدھی بھالک اب تمہارا ہی وار تم پہ کیسے پرہار کرتا ہے اب یا تو رشی کی ہتیاں ہوگی تمہارے ہاتھوں یا رشی کا شہاں یہ تو انرد ہو جائے گا موسیقی موسیقی